ہیلو دوستو، آج میں آپ کو دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی شورٹ فلم The Secret Number کی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہانی میں ڈو، سائیمن ایک مانسک اسپتال کے انبھوی منوچکت سکھ ہیں وہ اپنے عتید کو یاد کر رہے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے درشے میں دکھنے والا چھوٹا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہاں خود تھے ایک کار درگھٹنا میں بچنے کے باوجود اس حادثے کا گہرہ اثر ان پر پڑا جو آج بھی ان کی یادوں میں تازہ ہے سائیمن کے ایک مریض ہیں پروفیسر ارسہیم جو گنیت کے ایک ودوان ہیں وہ اکاغرتہ کے ساتھ بورڈ پر کچھ لکھتے ہیں اور پھر اسے ڈو سائیمن کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے بورڈ پر انہوں نے ایک سے نو تک کی سنکھیائیں کئی بار لکھی ہیں ڈو سائیمن اس پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کے پریاست کی سراہنہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ پروفیسر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ غلط ہے پروفیسر ارسہیم گصے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ اس میں بلیم نام کی ایک رہسیمائی سنکھیا نہیں ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پروفیسر اس رہسیمائی سنکھیا کی چرچہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا استطف ثابت نہیں کر پاتے ان کا کہنا ہے کہ لوگ ان پر وشواس کریں کیونکہ وہ ایک گنیتج ہے پاگل نہیں بعد میں گھر پر ڈو سائیمن پروفیسر کے اتحاس کی خوچ کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ پروفیسر ارسہیم سادھارن گنیتجن نہیں ہے انہیں کئی پورسکار ملے ہیں جن میں گنیت کے کشیتر میں نوبیل کے سمککش مانے جانے والے فیلڈز میڈل بھی شامل ہیں سائیمن کو یہ بھی جھات ہوتا ہے کہ پروفیسر کا مانسک بیماری یا کسی بھی طرح کے بھاوناتمک آگھات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا پروفیسر سچ میں استھر ہیں یا ان کے نشکرش کسی خطرے کا کارن مانے گئے ہیں اگلے دن سائیمن پھر پروفیسر ارسہیم کے ساتھ اس رہس جمع سنکھیا پر چرچہ کرتے ہیں تھوڑی بات چیت کے بعد پروفیسر بتاتے ہیں کہ بلیم نامک سنکھیا تین اور چار کے بیچ موجود ہے اس لیے گنتی میں یہ ایک دو تین بلیم چار پانچ اور آگے ہوگی بار بار یہی باتیں سن کر ڈو سائیمن اکتا جاتے ہیں اور پروفیسر سے اسے ثابت کرنے کو کہتے ہیں وہ جیلی بینز کا ایک زار لے کر پروفیسر سے کہتے ہیں کہ اس رہس جمع سنکھیا کا پرمان دیں پروفیسر آتم وشواس سے بینز کو گننے کا پریاس کرتے ہیں لیکن بلیم سنکھیا کو بیوستت نہیں کر پاتے جس سے گصے میں ساری بینز پھینک دیتے ہیں سائیمن پھر مزاک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروفیسر اسے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی کوئی سنکھیا نہیں ہوتی گرما گرم باتچیت کے بعد پروفیسر ان سے پینسل اور کاغج مانگتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کو صدح کر سکیں لیکن سائیمن ستر کو یہیں ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے دن اس پر بات کریں گے پروفیسر جیسے بوڑھے اور کمزور انسان کا اتنی کڑی سرکشہ والی جگہ سے بھاگ جانا ڈو سائیمن کو بھی اُلجھن میں ڈال دیتا ہے جب وہ دونوں کمرے نمبر 304 میں جانچ کرنے پہنچتے ہیں تو دیواروں پر گھنیتی یا سمی کرن اور سوطر دیکھ کر چونک جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پروفیسر نے پوری رات مارکر سے اپنی ریسرچ لکھنے میں بٹائی تھی جانچ کے دوران ڈاکٹر کو ٹیبل پر تین جیلی بینز ملتی ہیں جو پروفیسر کے کمرے میں موجود جیلی بینز جیسی ہی دکھتی ہیں فرش پر ایک مارکر کی کیپ بھی پڑی ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو ان کے بچپن کی ایک درگھٹنا کی یاد دلا دیتی ہے ایک فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بار ڈاکٹر نے بینا کیپ والا کالا مارکر اٹھایا تھا اچانک انہیں سب کچھ یاد آنے لگتا ہے اور وہی ورطمان ستھتی کو سمجھ جاتے ہیں ڈاکٹر سائیمن جب ستھتی کا وشلیشن کر رہے ہوتے ہیں تب ان کا ساتھی جین ٹیبل سے ایک جیلی بین اٹھاتا ہے ڈاکٹر اسے چھونے سے منع کرتے ہیں لیکن جین اسے ہوا میں اچھال کر کھا لیتا ہے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے باوجود ڈا سائیمن کو ٹیبل پر اب بھی تین جیلی بینز دکھائی دیتی ہیں جیسے کسی نے انہیں کھایا ہی نہیں تب ہی ڈاکٹر کو اپنے بچپن کی درگھٹنا پوری طرح سے یاد آ جاتی ہے فلم کا انتھ ایک بار پھر اس درگھٹنا کے درشے سے ہوتا ہے جس میں سڑک پر بکھری جیلی بینز دکھائی دیتی ہیں اور انتھ میں مرتک کا چہرہ نظر آتا ہے جو پروفیسر ارشیم کا ہے اب جو لوگ ابھی بھی بھرمیت ہیں ان کے لیے یہ فلم سمی یاترہ ٹائم ٹریبل پر آدھارت ہے دراصل اس فلم کا مکھے کردار پروفیسر ارشیم ایک سمی یاتری ہے اسے مانسک استھرتا کی وجہ سے ایک مانسک سنستان میں بند کر دیا گیا تھا لیکن وہ واسطہ میں ایک پرتیبھاشالی بیکتی تھا جو ایسی چیزیں جانتا تھا جن کے بارے میں کوئی اور نہیں سوچ سکتا تھا جب آخر کار اسے ایک کالا مار کر ملا تو اس نے اپنی ساری گھنیتیے سمجھ کا استعمال کر کے بلیم کا سدھان ثابت کرنے کی کوشش کی بلیم ہی سمی یاترہ کا مول تھا اور اس کے ذریعے پروفیسر نے الگ الگ سمی کالوں میں جانے کی کوشش کی اس کہانی میں پروفیسر سمی میں پیچھے جا کر ڈو سائیمن کے عتید میں پہنچ جاتا ہے جہاں دربھا گیوش ایک کار اسے ٹکر مار دیتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے